آج ہے جمعہ مبارک تو آج ہم اپنے جمعہ شریف کا آغاز کرتے ہیں محمد اخلاص سے محمد اخلاص ایک بہت ہی شریر بچہ ہے یہ دیکھیں گائز یہ آج صبح صبح اٹھا ہے بہت رہا ہے کہ میں نے جانا ہے سکول تو سکول اگر میں نے جانا ہے تو پھر میں نے اپنے مرضی کے کپڑے پہننے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب بستر ویسے ہی بکھرے پڑے ہیں سارا کچھ لیکن اس کو سکول جانے کا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو جل جل سکول بھیجیں کہہ رہا ہے میری پہلے ویڈیو بناؤ پھر سکول جاؤں گا میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو سکول بھیجا سکول بھیجنے کے بعد ہم نے بنائی ہے اپنے لئے چائے میں نے کہا چائے پیتے ہیں پھر دوپہر کو کھانا کھائیں گے کھانا بنائیں گے یہ دیکھیں گائز یہ اندہ میں کٹائی کر رہی ہوں دھاگے کے ساتھ دھاگہ لے کے اس کے ساتھ انڈہ کٹائی ہو رہا ہے میں نے کہا ہمارے پاس تو وہ انڈہ کٹائی کرنے والا کچھ نہیں ہے تو ہم ایسے پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے اگر کسی کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو ایسے کٹ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے طریقے سے کٹ جاتا ہے یہ دیکھیں سارے انڈے جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے کٹ چکے ہیں اور کتنے اچھے بلکل ایک جیسے سارے کٹائی ہوئے ہیں آپ اس کو گھر میں جب مہمان آ جائیں تو آپ اس کو خود سے ہی جلدی جلدی اچھے طریقے سے کٹ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو اور بھی اور طریقے سے بھی کٹ سکتے ہیں اس کو اور بھی کرس لگا سکتے ہیں درمیان میں سے میں نے پھر اتنا ہی کٹا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا ناشتہ ناشتے کے بعد ہم نے شروع کر دی ہے صفائی کرنی صفائی کر کے اس کے بعد پھر میں نے اپنے کی ایک اپڑے سٹری اپڑے سٹری کرنے کے بعد میں نہا کے آئی ہوں نہا کے پھر کوئی باڈی سپریے لگاتے ہیں اچھے تھی آج خوشبو لگاتے ہیں آج فرائیڈے ہے تو جو میں والدن خوشبو لگانے چاہیے یہ سنت بھی ہے یہ ہے جو محمد اخلاص جو سکول سے واپس بھی آ چکے ہیں ہمارے کام کرتے کرتے اور اس کو میں نے بولا ہے کہ آج میں تمہیں نائنہ ہی کرواتی ہوں آج جمعہ ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کرنا یہ میری بات بھی نہیں سنو رہا اور نائنہ ہی بھی نہیں کر رہا تو یہ ہے جی اب اس کو میں پکڑوں گی یہ میڈم نے اس کے موں کے اوپر پتہ نہیں کیا اب بلنگاں چلنگاں بنا دی ہیں اب اس کو پکڑ کے نائنہ کرانا پڑے گا